بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَارَىٰ پَچْتِسَ سُرَهِ اَذْرُفْ رُقُوبَانْشَ آیات تنبر چیالیس تا چپن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور قرآن کریم میں بار بار سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سیاق الکلام کے حوالے سے مذکور ہے آیات مذکورہ میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد دلانے کا مقصد یہ ہے کہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر معترض ہے شبہ کرتے ہیں اعتراض کرتے ہیں کہ نبی مالدار کیوں نہیں ہے نبی کو مالدار ہونا چاہیے تو واقعہ کا مقصد یہ ہے کہ مشرقین کا یہ اعتراض یہ شبہ نیا شبہ نہیں ہے نیا اعتراض نہیں ہے بلکہ یہ اعتراض فرعون اور اس کے قوم نے بھی موسیٰ علیہ السلام پر کہتا فرعون نے کہا کہ میں تو ملک مصر کا مالک ہوں بادشاہ ہوں اور میرے محلات کی نیچے نہریں بہتی ہے اور مال دولت جو ہے حکومت کی بنیاد پر کہتا رہا فرعون کہ میں موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہوں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں نبوت تو مجھے ملنا چاہیے اور مجھے نبوت کیوں نہیں ملی اور کیوں نہیں مل سکتی لیکن فرعون کا یہ شبہ کام نہیں آیا قوم سمیت غرق ہو گیا اور اسی دنیا میں کفار مشرقین اور دنیا آخرت کے عذاب سے ان اعتراض و الگامات اتہامات کی بنیاد پر بچ نہیں سکتے یہ ہیلے بہانی نہیں چلتے یہ تحسد اور تعصب کی بنیاد پر دین اور دنداروں پر انبیاء علیہ السلام اور صحابے کرام پر اعتراضات یہ کرامت نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے دلائل اللہ کی طرف سے جو دلائل ان کو دی گئی تھی موجزات دی گئی تھی اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور دعوتی رسالت دی کہ انی رسول رب العالمین لیکن متعدد آیات بینات موجزات دکانے کے باوجود یہ لوگ موجزات پر ہنسنے لگے لیکن جب قرآن سے معلوم ہوا اس قوم کو بھی کہ یہ موجزات غیر معمولی ہے تو موسیٰ تو فرعون اور قوم فرعون نے الزائع کہ آزا سہر مبین یہ تو جادو ہے اور ذائع کہ ایک موجزات سرے موجزات سے بڑھ کرتی اور ہر نشانی دوسری نشانی جو کی وہ نشانی تھی جب موجزات کا انکار کیا تو عذاب میں مبتلا ہو گئے تاکہ یہ بدبخت لوگ اپنے کفر سے انکار سے باز آ جائے لیکن ان بدبختوں نے ہر نشانے پر یہ کہا اے جادوگر ہر ہر موجزات دکانے پر انہوں نے یہی کہا کہ اے جادوگر اور یہ لفظ بدحواسی فرت حواسی کی بنیاد پر ان کی موسیٰ نکل جاتا یا بطور شرارت اس لفظ کا استعمال کرتے تھے یہ بھی کوئی مستفاد نہیں ہے والا کل حال انہوں نے فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لئے اپنے عرب سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہم سے تل جائے اور عہد کرتے ہیں کہ اگر ہم سے یہ عذاب تل جائے تو ہم ضرور بزرور ایمان لائیں گے لیکن فلمہ کشفنے عنہم العذاب جب ان فرائنہ سے فرعونوں سے فرعون کے قوم سے عذاب ہٹایا تو عفاہ عہد نہیں کیا ایمان نہیں لائیا اور فرعون کو اس بات کی خوف تھی کہ قوم مشرب بے ایمان ہو جائے گی تو اپنے ترجمان کی ذریعے یہ بات کہہ لگائی گئی کہ قال یا قوم علیہ السلام ملک و مصر اے میرے قوم کیا مصر میرے سلطنت میں نہیں ہے اور یہ نعرے میرے محل کے نیکے نہیں بے رہی ہے کیا تم یہ چیزیں دیتی نہیں ہو اب بطلاؤ کہ میں افضل ہو یا موسیٰ علیہ السلام افضل ہے میں قابل اتباع ہو یا موسیٰ علیہ السلام قابل اتباع ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کے شخصیت پر ذات پر اعتراضات کیا کہ مفرعون نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو اپنا بیانیاں بھی بیان نہیں کر سکتے اپنا بیانیاں بھی نہیں رکھتا اور یا تو زبان کے لقنت اس سے مراد ہے یا یہ اتحامات ہے کہ یہ مجھے مطمئن نے کر سکتے دلائل کی روسیٰ علانکہ براہین قاتعہ کے بنیاد پر دلائل کی دنیا میں فرعون تیذفہ لا جواب ہو چکا تھا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ فرعون نے اپنے قوم کو بڑی آسانی سی تابع بنایا اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اس نے اپنے قوم کو بیوقوب بنایا لیکن فلمہ اصفونا انتقمنا علیہم اصفونا اصف سے مشتقے جس کا معنی ہے افسوس معنی یہ ہوگا کہ یہ جب انہوں نے ہمیں افسوس دلایا اور جب افسوس بکسرت استعمال ہو تو بکسرت پھر غصہ کے لئے استعمال ہوتا ہے لہذا بمحاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا اور ظاہر ہے کہ اللہ کے طرف یہ غصہ کی نسبت درست نہیں ہے یہ انفعالی کیفیت سے اللہ تعالیٰ مبرہ ہے منزہ ہے پاک ہے لہذا معنی یہ ہوگا کہ فرعون نے ایسے کام کی جس پر ہمیں سزا دینے کا پخصہ ارادہ کیا فاغرقنا ہم اجمعین ان سب کو ہم نے ربو دیا غرق کر دیا اور بعد میں آنے والوں کے لئے ہم نے نشان عبرت بنا دیا ولقد ارسلنا موسیٰ اور تحقیق کے ساتھ ہم نے بیجا موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ الہ فرعون فرعون کو وملئیہ اور ان کے سرداروں کے طرح فقال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی رسول رب العالمین بے شک میں رسول و فروردگار عالم کا فلمہ جاہم جب وہ آئے ان کے پاس بی آیاتنا ہماری نشانیوں کے ساتھ ازاہم منہا یدحاکون تو اچانک وہا کیا ہو گئی ہنس نے کرنے لگے مزاق اڑانے لگے وما نوریہم اورم نید کاتے تھی ان کو من آیت کوئی نشانی اللہ ہی اکبر من اختیہ مگر ہوتی تھی بڑی پیل نشانی سے واخذنہم بلعذابے اور پکڑا ہم نے ان کو عذاب میں لان لہو مرجعون تا کہ یہ لوگ بازا جائے وخالو اور کہنے لگے ایو اسحرہ اے جہدگر ادھولن عرب بکت دعا کیجئے ہماری لئے اپنے عرب سے وما آہدہ انہیں نے جو اس نے آہد کیا تھا تجھ سے اننا لمحتضن بے شک ہم تورا پانے والے ہیں ولمہ تشفنا عنہم العذابہ جب ہم نے دور کر دیا ان سے عذاب اذا ہم ینکسون تو اسے وقت وہ توڑ دیتے تھے اہد کو ونادہ فرعونوں اور پکارا فرعون نے پکار کے فرعون نے اپنے قوم میں قالا کہا قومی اے میرے قوم علیہ السلیم ملک مصرین کیا نئے میری لئے حکومت مصر وحادی الانہار اور یہ نہرے تجری جو بیٹی ہے من تاتی میرے نیچے فلات افلات ام سرون کیا تم نہیں دیکھتے ام انا خیرم من حاضر بلکہ میں بہتر ہوئے اس شخص سے اللہ جی ہوا مہین جو بے قدر ہے والا یہ قادم ابن اور صاف طور پر بات بھی نہیں کر سکتا فلما فلولا القیاء علیہ اسفرتم من دہابن تو کیا انہیں ڈالے گئے اس پر گنگم سونے کے اوجاہ آیا نہیں آئے اس کے ساتھ ماہو اس کے ساتھ الملائکت و فرشتے مقررنین حاضر بان کر پستخف فقوم ہو پھر اس نے قوم کو بے خوب بنایا قوم ہوں اپنے قوم کو فاتح ہو تو اس نے اس کی اطاعت کی انہم قانو قومن فاسقین بے شک وہ تھی نافرمان لوگ علمہ اصفونا جب انہوں نے غصہ دلایا ہمیں انتقام لیا ہم نے منہم ان سے فاق رکھنا ہوں اجمائن تو ہم نے غرق کر دیا انہیں سب کو پجعلنا ہوں پھر بنایا ہم نے صلفا گئے گزرے و مثلا اور مثال للآخرین بعد میں آنے والوں کے لئے وصل اللہ علیہ وسلم نبی الامی الکریم علیہ وسلم